تو غنی از ہر دعالم من فقیر روز محشر از رہائے من پذیر ورحسابم راتو بینی نا گزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر السلام علیکم معزز سامین میں ہوں خرمشا اور آج ہم بات کریں گے قطات نگاری پر تو میں نے آپ کے سامنے علامہ محمد اقبال کا ایک فارسی قطع پیش کیا جو نات سے محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مزین ہے تو قطع کیا ہے اور ہم بات کریں گے مرزا محمود سرحدی کے قطعات پر تو مرزا محمود سرحدی کے ہمارے پاس پانچ قطعات ہیں اس منظر میں ہم سمجھیں گے کہ قطع کیا ہوتا ہے تو قطع سامین چار مصرے عام طور پر چار مصرے ہوتے ہیں یعنی دو اشار پر مبنی ہوتا ہے مطلع کی قید سے آزاد ہوتا ہے تو اس کے یعنی ہر دوسرے مصرے میں دونوں شہروں کے ہر دوسرے مصرے میں کافیر عدیب کی پابندی برتی جاتی ہے اور ایک ہی بہر میں کی جاتی ہے تو اس کو ایک مختصر نظم کہہ سکتے ہیں ہم کہ دونوں اشار مل کر ایک بات کو مکمل کرتے ہیں اس قطع میں تو ہم جانتے ہیں کہ غزل میں ہر ایک شہر جو ہے وہ مکملہ دہ خیال رکھتا ہے مگر قطع کے جو دو اشار ہوتے ہیں وہ مل کر جو ہے وہ ایک خیال کو پیش کرتے ہیں عام طور پر قطعات میں یعنی ان دو اشار میں جن کو ہم قطع کہتے ہیں یہ سماجی موضوعات اور معاشرتی موضوعات ان میں پیروئے جاتے ہیں اخبارات میں آپ عموماً دیکھا کرتے ہیں کہ صفحے میں کونے پر کہیں نہ کہیں کوئی چار مصرے یا دو اشار کسی نہ کسی کے لگے ہوتے ہیں کبھی علامہ اقبال کے کچھ قطعات ہوتے ہیں اکبر الابادی کے تنظیع اور مزہیہ قطعات ہوتے ہیں مرزا محمود سرحدی کے قطعات ہوتے ہیں اس کے علاوہ جدید کوئی موجودہ زمانے کے شعرہ ہیں وہ بھی قطعات لکھ رہے ہوتے ہیں تو مجھے امید ہے اب ہم قطع کو سمجھ گئے ہوں گے اس میں عام طور پر سیاسی موضوعات کو بھی پرویا جاتا ہے اور مخالفین پر تنظ اور مزہیہ انداز میں تنقید کی جاتی ہے تو بڑھتے ہیں قطعات کی جانب مرزا محمود سرحدی کا قطع ہے پہلا کبھی تو ان کی حسینوں سے شکل ملتی ہے کبھی پناہ گزینوں سے شکل ملتی ہے خدا کی شان ہے وہ ہیں میرے وطن کے جوان جن کی پردہ نشینوں سے شکل ملتی ہے تو ایک بہت امدہ قطع ہے بڑا امدہ تنقید تنظ ہے بلکہ یوں کہیں نوجوان نسل پر کہ جو بغیر کسی وجہ کے ایک ایسے فیشن کو اپنا لیتے ہیں کہ جس میں ان کی اپنی پہچان کھو جاتی ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ مرد اور عورت کا فرق جو قدرتی طور پر ان میں ہوتا ہے تو وہ بھی گوا دیا جاتا ہے کہ مرد جو ہیں وہ عورتیں لگنے لگتی ہیں تو شکیل جو ہے شکیلہ لگنے لگتی ہے تو اس طرح کا تنظ ہے اس خطعے میں تو اس میں پہلے شعر کو شاعر نے مطلع کی صورت بنایا یعنی پہلے شعر کے دونوں مصروں میں کافی ردیف کا استعمال کیا ہے تو پابندی نہیں ہے اس کی مرضی ہے وہ بنائے اس کا مرضی ہے نہیں بنائے تو اگلے اشار میں ہم دیکھیں گے کہ ایسی باپندی وہ نہیں روا رکھتا تو حسینوں پناہ گزینوں پردہ نشینوں یہ اس کے قوافی ہیں شکل ملتی ہے اس نے ردیف اپنایا ہے اور بڑی امدیس ہی کہا کہ ہمارے وطن کے نوجوانوں کو دیکھو کبھی تو حسینوں جیسے لگتے ہیں کبھی پناہ گزینوں جیسے جیسے بالکل ان پر ظلم ہوا ہو یعنی فیشن اس طرح کپنایا ہوتا ہے ایسے ظلفیں اور ایسے کپڑے یعنی جینز کو تھوڑا سا کاٹ دیں تو فیشن بن جاتا ہے تو پناہ گزین لگ رہے ہوتے ہیں جیسے مہاجر ہیں کئی دور سے بچارے آئے ہیں پناہ لے کر خدا کی شان ہے وہ ہیں میرے وطن کے جوان کے جن کی پردہ نشینوں سے شکل ملتی ہے کہ دیکھیں تو کبھی اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے کہ پردہ نشین عورتوں کو کہا جاتا ہے تو پہلے قطع پر میں نے تھوڑا سنیس بطن اس لیے بھی طویل بات کی کہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ قطع کس طرح اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے کس طرح اس میں بات بنی جاتی ہے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اس نے حغاز کیا پہلے مصر سے اشارہ کر کے کہ ان کی تو پہلے دو مصروں میں نہیں پتا لگ رہا کس کی وہ کہہ رہا ہے بات کن کی کر رہا ہے لیکن تیسرے میں وہ کہہ رہا ہے کہ خدا کی شان ہیں وہ ہیں میرے وطن کے جوان تو تیسرے شہر میں آ کر بات تیسرے مصرے میں بات کھلتی ہے اور مکمل ہوتی ہے چوتھے مصرے میں چاروں مصرے یعنی دو اشار مل کر ایک بات کو مکمل کرتے ہیں اور بڑی امدگی سے نوجوانوں پر تنقید کی گئی ان کو احساس دلایا گیا کہ جو فطری ایک رویہ ہے اسی پر قائم رہنا ہی مرد کے لئے مردانگی ہی حسن کا باعث ہوتی ہے تو ایک مختصرا واقعہ اب بتاتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ ایک دفعہ یہ چراغ حسن حسرت اپنے ایک خاکے میں علامہ اقبال کا واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ان سے ملاقات کرنے کالج کے چند نوجوان آتے ہیں اور سارے جو ہیں وہ پری چہرہ اور نازک اور گلندام ہوتے ہیں ظلفیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں سرخیاں لگائی ہوئی ہوتی ان نوجوانوں میں اور پردے پر بحث شروع کر دیتے ہیں کہ علامہ صاحب اب ہم مسلمانوں کو اپنی عورتوں کو پردے سے اٹھا دینا چاہیے یعنی عورتوں کو بھی اب عملی زندگی میں آنا چاہیے تو اقبال بڑے تنظیح انداز میں ان سے جواب دیتے ہیں کہ آپ عورتوں کو پردے سے اٹھانے کی بات کر رہے ہیں اور میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو وہ بھی پردے میں بٹھا دینا چاہیے تو بڑا امدہ علامہ اقبال نے بھی یعنی تنقید اور وہ تنظ کے نشتر برسائے ان نوجوانوں پر کہ جنہیں اب نوجوان ہونا تھا اور ایک مردانگی کی علامت ہونا تھا قوم کی شان ہونا تھا تو وہ اب عورتوں جیسا بننے کی کوشش کریں گے تو پھر کیا نتائج نکلیں گے بہرحال آگے بڑھتے ہیں دوسرا قطع دیکھئے مرزا محمود سرحدی کا تو مرزا محمود سرحدی کو اکبر سرحد بھی کہا جاتا ہے تو صوبہ سرحد جیسے اب خیبر پختونخوا کہا جاتا ہے تو پشاور میں سے نسبت ہے ان کی ہسپتالوں پر تنقید دیکھئے جی کیا بتائیں آپ کو کیا ہے ہمارا ہسپتال انتظام ایسا کہ بس دل کی کلی کھل جائے ہے ہاتھ ساتھ اتفاقی کا بھی ہے ایک ڈاکٹر اتفاقی طور پر مل جائے تو مل جائے تو بڑا خوبصورت ہاتھ ساتھ اتفاقی کا استعمال کیا کہ ہاتھ ساتھ اتفاقی یعنی ایمرجنسی میں جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ بھی ہاتھ ساتھی اتفاقی طور پر مل جائے تو مل جائے کہ ایسا ہمارا ہسپتالوں کا نظام زبردست ہے کہ دل کی کلی کھل جاتی ہے تو دل کی کلی کھلنا ویسے خوش ہونے کے مترادف ہے لیکن یہاں وہ شدید تنظیہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہسپتال جائیں تو آپ کے دل کی کلی کھل جائے گی یعنی آپ کا دماغ چکا جائے گی تو مجھے امید ہے یہ ایک آسان قطع تھا جو بڑی آسانی سے سمجھ آگیا ہے تو آگے بڑھتے ہیں اگلے ایک اور قطع ہے مرزا محمود سرحدی کا جو ان کی کتاب اندیش ہے شہر سے لیے گئے ہیں یہ قطعات تو اس میں جو کمیٹی ہوتی ہے کسی بھی شہر کی جو اس کے علاقے کی یعنی صفائی وغیرہ کی اور اس کی نکاسی کی اس کی پانی وغیرہ بنیادی ضروریات کی ذمہ دار ہوتی ہے تو کڑا کرکٹ بھی اٹھانا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے تو اس کمیٹی ہے اور اس کمیٹی کا کڑا اس کا جو لاری ہے اس کی گھاڑی ہے جو کڑا اٹھاتی ہے اس کی کیا شاندار جو ہے وہ یہاں پر اس کی اکاسی کی گئی ہے تو یہ اکاسی آپ اپنے عام شہروں میں آج بھی پاکستان کے شہروں میں روڈوں پر یہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے تو دیکھئے گا کہ اگر کونچوں میں بھنگی رات کو جاروب کش پاؤ تو جانو یہ بھی ہے ایک شانہ بیداری کمیٹی کی غلازت جس سڑک پر جا بجا بکھری ہوئی دیکھو تو سمجھو اس طرف سے گزری ہے لاری کمیٹی کی تو یہ کیا امدہ شاندار تنز ہے مسکرانے کی وجہ بھی ہے اور ایک علمیہ بھی ہے سوچنے کا منظر بھی ہے کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر گلی کوچوں میں جھاڑو دینے والے جو لوگ ہیں ان کو وہ بھنگی کہہ کر مخاطب کر رہا ہے تو اگر وہ جاروب کش جھاڑو دے رہے ہیں تو یہ سمجھو کہ ابھی ہماری کمیٹی جو ہے وہ مینسپل کمیٹی جاگ رہی ہے یہ بھی اس کی شان ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے بیدار ہے لیکن ایک اور نشانی بتا رہے ہیں ان کے اس کے زندہ ہونے کہ غلازت جس سڑک پر جا بجا بکھری ہوئی دیکھو کہ اگر دیکھو سڑک ہے مین اور اس پر کھوڑا کرکٹ گرہ ہوا ہے اور گرتا ہوا آگے لگی ہوئی ہے تو سمجھو اس طرف سے گزری ہے لاری کمیٹی کی تو وہ کھوڑا اٹھانے والی گاڑی جو ہے وہ کھوڑا گرہ بھی رہی ہوتی اور بہت زیادہ گند مچایا ہوتا ہے اس نے تو کوئی دھیان نہیں ہوتا بس جان چھڑانے کی فکر ہوتی ہے کہ اپنا کام مکمل اور سلیخے سے نہیں کیا جاتا تو اس طرف ایک امدہ تنقید ہے اس قطعے میں اگلے قطعے میں پھر نوجوانوں کے فیشن پر ان کے انداز پر ان کے نازو ادھا پر تنقید ہے کہ عموماً دھوک والے کالے چشمے جو ہوتے ہیں وہ دھوک میں ہی پہننے کے لیے ہوتے ہیں مگر اس کو فیشن کے طور پر رات میں بھی پہن لیتے ہیں لوگ گھر کے اندر بھی محفلوں میں بھی تو اس پر ایک مختصر بڑی امدہ تنقید ہے کہ کالے چشمے بھی ایک نعمت ہیں دھوک میں خوب کام دیتے ہیں جو نگاہیں ملا نہیں سکتے رات دن ان سے کام لیتے ہیں تو یہ تھوڑی شدید تنقید ہو گئی ایسے لوگوں کو وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ ان کو شاید کسی چیز پر شرمندگی ہے انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کیا ہے کہ یہ سخت شرمندہ ہیں اور لوگوں سے اب آنکھیں نہیں ملا پاتے اس لیے یہ دن رات اس سے کام لیتے ہیں تو چشمہ ان کے دو دگنا دو دو جگوں پر کام آ رہا ہے کہ دھوک میں بھی خوب کام دیتا ہے اور ایسے لوگوں کو جو شرمندگی کے مارے لوگوں سے آنکھیں نہیں ملا سکتے ان کو اپنی آنکھیں چھپانے میں بھی یہ مددگار ثابت ہوتا ہے تو ایک اور شاندار امدہ اور شدید تنقید محتسب سے کہوں تو کیا جا کر میری مانند وہ بھی روتا ہے پہلے ہوتا تھا دودھ میں پانی آج پانی میں دودھ ہوتا ہے آخری قطع لیکن شاندار قطع کہ محتسب شاعر کر رہے احتساب کرنے والے سے میں اب کیا شکایت کروں جا کر کسی میں جج کے پاس کسی پولیس کے پاس کسی عدالت کے پاس میں کیا جاؤں کیوں کیوں کہ میری مانند وہ بھی روتا ہے جیسے میں رو رہا ہوں ویسے وہ بھی رو رہا ہے کس مسئلے پر کہ پہلے ہوتا تھا دودھ میں پانی تیسرے مسرے میں جا کر بات کھلتی ہے کہ پہلے لوگ دودھ میں پانی ڈال دیتے تھے کلو دودھ ہے تھوڑا سا بیچ میں پانی ڈال دیا آج پانی میں دودھ ہوتا ہے لیکن آج یہ حال ہو چکا ہے ملاوٹ کا اس درجہ دودھ ڈال دیا جاتا ہے یعنی اس درجہ وہ ملاوٹ کی حد ہے تو ایک اور یعنی شغل کے طور پر بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ قسم اٹھا سکتے ہیں کہ یہ دودھ بیچنے والے کہ ہم دودھ میں پانی نہیں ملاتے بلکہ وہ پہلے سے پانی ڈالا ہوتا ہے اس میں اوپر سے دودھ ملا لیتے ہیں تو یون کی قسم بھی صادق ہو جاتی ہے بہرحال ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے تو ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے شاعر نے بڑی شاندار اور امدہ تنقید کی ہے اور آپ نے دیکھا کہ کتنی امدگی سے قطعات میں چار مصروں میں یعنی دو اشار میں ایک بات کو مختصرا پیش کر دیا جاتا ہے اور اس کا اثر بڑا شدید ہے یہ دل پر لگتی ہے بات اور یہی کام کرتے ہیں قطعات تو ایک قطع ایک کو قطع کہتے ہیں جمع میں ہم ان کو قطعات کہتے ہیں ویسے لفظی مطلب قطع کا ٹکڑا بھی ہے تو مجھے امید ہے ہم نے قطعات سے آگا ہی حاصل کر لی ہوگی تو اپنا بہت خیال رکھئے گا